دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں عید منائی اور مسلمانوں کے سپورٹ میں ایک میسج دیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ ترکی کے راشت پتی رجب طیب اردوگان نے امریکی راشت پتی جو بائیڈن کے اس قدم پر کیسا رییکشن دیا اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستوں آپ کی جانکاری کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں سوموار کو عید منائی اور انہوں نے ایک بار پھر سے وائٹ ہاؤس میں عید منانے کی پرمپرہ کی شروعات کی ہے آپ کو بتا دیں کہ وائٹ ہاؤس میں عید منانے کی شروعات بل کلنٹن نے کی تھی اور ڈونالڈ ٹرمپ کے آنے تک عید منائی جاتی تھی لیکن ڈونالڈ ٹرمپ نے اس پرمپرہ کو توڑ دیا تھا دوستوں ساؤت ایشیا کے کئی دیشوں میں عید تین مائی یعنی منگلوار کو منائی گئی ہے جو بائیڈن نے عید کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں آئے سیکڑوں لوگوں کو سمبودیت کیا اور انہیں عید کی بہت مبارک بات دی دوستوں آئیے جانتے ہیں کہ جو بائیڈن نے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا کوپی رائٹ کے چلتے ہم آپ کو ویڈیو نہیں دکھا پائیں گے اس لیے ہم آپ کے ساتھ فوٹوز شیئر کر رہے ہیں جو بائیڈن نے کہا کہ وائٹ ہاؤس میں آپ کا سواگت ہے عید مبارک آج دنیا بھر میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کے خلاف حنصہ ہو رہی ہے کسی کو بھی کسی کی دھارمک پہچان کے آدھار پر بہت بھاو یا اتکیچار نہیں کرنا چاہیے ایسے میں آج ہم ان لوگوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو اس پویتر دن کو منانے میں سکشم نہیں ہیں جن میں ویگر اور روہنگیا بھی شامل ہیں اور ہر وہ شخص جو بھکمری ہنسا سنگھرش اور بیماری سے جوج رہا ہے اور ہم دنیا کی اور سے مل رہی آس اور پرگتی کے سنکیتوں کا سممان کرتے ہیں جس میں یودھ ویرام بھی شامل ہے جس نے یمن کے لوگوں کو رمضان کا سممان اور عید منانے کی اجازت دی اور ایسا چھ سال میں پہلی بار ہوا ہے دوستو جو بائیڈن کی اس پوری سپیچ پر ترکی کے راشت پتی جناب رجب طیب اردوگان کا بھی ریکشن آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو بائیڈن کے اس قدم کا بہت استقبال کرتے ہیں اور انہیں بہت شکریہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں اتنا کچھ سوچا اور وائٹ ہاؤس میں ایک بار پھر سے عید منانے کی پرمپرہ شروع کی ساتھ ہی اردوگان نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں جو بائیڈن جیسے نتاؤں کی اور لیڈروں کی ضرورت ہے تب ہی یہ دنیا شانتی سے آگے بڑھ سکتی ہے دوستو جو بائیڈن کے اس قدم پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں